السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا مسئلہ پوچھا کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کا بوسہ لے سکتے ہیں آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ موضوع سخن بنا ہوا ہے چلیے خیر اگر ہمارے نوجوانوں کو اسی چیز میں دلچسپی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رخصار اور اپنی بیوی کو ہوتوں کو چھوڑ کر کہ اگر اسی چیز کا بوسہ لینا یا دینا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے سکون میں اور ان کے مزے میں کچھ کمی نہ آ جائے یہ پورا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہنہ لباس لکم وانتن لباس لہن عورتیں اپنے شہروں کا لباس ہیں اور شہر اپنی بیویوں کا لباس ہیں بیوی کا سارا بدن اس کے شوہر کی امانت ہے اور شوہر کا سارا بدن بیوی کی امانت ہے دونوں جب چاہیں جس وقت چاہیں جس انداز میں چاہیں جس طریقے سے چاہیں ایک دوسرے کے بدن کو استعمال کر سکتے ہیں کرنا چائز ہے رہا شرم گہا کا بوسا لینا شوہر اپنی بیوی کی شرم گہا کا شرم گہا کا بوسا لے سکتا ہے جائز ہے بیوی اپنے شوہر کی شرم گہا کا بوسا لے سکتی ہے جائز ہے لیکن اس جائز ہونے میں اس کو کس بات کا احتیاط رکھنا ہے شرم گہا کا بوسا لینا جائز ہے لیکن شرم گہا کے اندر سے جو گندہ پانی آتا ہے اگر وہ پانی موہ میں لگ جائے تو یہ حرام ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بوسا لینا یا شرم گہا کو موہ میں لینا یہ ناجائز و حرام ہے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے بلکہ جو گندہ پانی شرم گہ سے باہر آتا ہے وہ گندہ پانی اگر موہ میں لگ جائے وہ حرام ہے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت فازل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ شوہر اپنی بیوی کا پستان کو جو ہے موہ میں لے سکتا ہے ہم بستری کرتے وقت اگر شوہر اپنی بیوی کے پستان کو موہ میں لیتا ہے تو اس سے تسلی عورت کو بھی زیادہ ہوتی ہے اور مرد کو بھی سکون زیادہ ملتا ہے اب بیوی کا پستان تو موہ میں لینا جائز ہے لیکن جو دودھ بیوی کے پستان سے نکل کر کے آتا ہے اس دودھ کو موہ میں لینا یہ حرام یا اگر وہ حلق سے اتر گیا یہ حرام ہے لیکن پستان موہ میں لینا یہ حرام نہیں ہے اگر دودھ موہ میں آ گیا اس کو کل نہیں کر دے لیکن اگر اس نے یہ دودھ محلق میں لے لیا تو یہ حرام ہے پھر بھی اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیوی کا پستان موہ میں لیا یہ جائز ہے لیکن جو دودھ بغیرہ نکلتا ہے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح سے شرمگاہ کو موہ میں لینا یہ جائز ہے ہاں آپ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی شرمگاہ کا بوسہ لے یہ اس کی مرضی کے اوپر ہیں اس کی طبیعت کے اوپر ہیں اگر اس کی طبیعت چاہ رہی ہے تو بوسہ لے اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں لیکن لینا چاہیز ہے دوسری بار اگر کوئی شوہر ایسا ہے جو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو موہ سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو جو ہے بمقابل مرد کے بیوی کی شرمگاہ سے گندے پانی آنے کا بہت زیادہ احتیمال ہے تو اس لیے شوہر کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کا بوسہ وغیرہ لینے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ مرد کی شرمگاہ سے گندہ پانی بہت دیر سے بہار آتا ہے لیکن مرد کے مقابلے میں بیوی کی شرمگاہ سے گندہ پانی جلدی بہار آ جاتا ہے اس گندے پانی کا موہ میں لینا یہ حرام ہے لیکن ایک دوسری کی شرمگاہ کا بوسہ لینا یا ایک دوسری کی شرمگاہ کو موہ میں لینا یہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے ماننے والا یہ اپنی عقل سے شریعت کو سمجھنے والا یہ کہے کہ یہ حرام ہے وہ ہم کو دلیل دے وہ ہمارے سامنے ثبوت لائے اور وہ یہ بتائے کہ یہ حرام ہے ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ کو بتایا کہ عورتیں اپنے شہروں کا لباس ہیں اور شہر اپنی بیویوں کا لباس ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے بدن کو ایک دوسرے کے جسم کو ایک دوسرے کی امانت کے طور پر رکھا ہے جب چاہیں جس طرح سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں موسا لینا یا شرمگاہ موں میں لینا یہ اورل سیکس میں داخل نہیں ہیں ہاں گندہ پانی موں میں لینا یہ حرام ہے حضرات بات یقیناً پوری آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی بہت سارے لوگوں نے بہت مرتبہ یہ مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اپنی انداز میں جواب دیا تھا لیکن آج میں نے پوری تحقیق کی مفتی نئی مدین صاحب ٹھا کر دوارہ اور قاضی شہر مفتی محمود اختر مہاراشتھ جو ممبئی میں رہتے ہیں حاج علی کے پاہ جو مسجد ہے جس کو بولتے ہیں کنارہ مسجد اسی مسجد کے امام ہیں ان مفتیان اکرام سے میں نے پورے مسئلے کی بضاحت کر کے یہ مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا اب تک جو غلط فہمی ہیں آپ کی دل و دماغ میں تھیں آپ ان کو دور کر دیں گے ہاں لیکن اتنا ضرور ہے آپ جب بیوی کا رخصار ہے اس کے ہوت ہیں یہ اتنی پاپ اور صاف چیزیں ہیں آپ ان کا بوسہ لیجئے آپ کہاں شرم گاہ کے چکر میں پڑ رہے ہیں آپ کا ذہن وہاں تک کیسے پہنچ گیا کہ وہاں کا بوسہ لینا آپ اتنی اچھی چیز غلط کے جو رخصار ہیں ہوت ہیں اتنے صاف ستری جگہ کو چھوڑ کر کے آپ کا ذہن بوسے کے لیے شرم گاہ تک کہاں تک پہنچ گیا چل خیر چلیئے خیری آج کے نوجوانوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اس معاملے میں سکون اور لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی ہمارے جنوجوان شادی شدہ ہیں ان میں میاں بیو بیو میں خوب محبت پیدا فرمائے اور جو غیر شادی شدہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے اور ہماری اسلامی بہنوں کو نیک شور عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ